ہلو فرنڈز سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل فرم گارڈن ٹو کچن میں اور آج آپ کے لئے لائیں ہوں میں ایک بہترے ناشتے کی ریسپی جو گھر کے سبی سادسیوں کو بہت پسند آنے والا ہے یہ ہے چاول کے آٹے آلو کے ساتھ دھیر ساری ویجیٹیبلز کو ملا کر بنایا گیا کرنچی کرسپی ٹیسٹی ناشتہ آگے بڑھیں بالکل یہاں میں نے لیا ہے دو چھوٹی کٹوڑی چاول کا آٹا اور اتنے سارے انڈریڈینٹس ساتھ میں جو ہیں قدو کس کیوئی گاجر اُبلا ہوا میش کیا ہوا آلو وغیرہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں تو بھئی چاول کے آٹے کو میں نے چار گھنٹے تک بھیگو دیا تھا آپ فریش چاول بھیگوتے ہیں تو اسے بھی اسی طرح چار گھنٹے بھیگو کے پیسنا چاہیے یا پھر دو کٹوڑی آٹا لے لیجئے اسے چار گھنٹے بھی ہوئیے اچھی طرح جب وہ اچھی طرح پھول جائے گا فائن پیسٹ آٹا دیکھیں کتنا باریک ہونا چاہیے اگر آپ گھر میں چاول پیس رہے ہیں تو بھی وہ اتنا ہی باریک ہونا چاہیے اور اچھی طرح بھیگا ہوا ہونا چاہیے اب اس میں ہمیں ڈالیں گے ساری سبزیاں اور اس کے پہلے اسے ہم گھول کر رکھ لیں گے تھوڑی دیر سیٹ ہونے کے لیے اس کو گھولا اور ساتھ میں اُبلا ہوا آلو کٹا ہوا پیاز ہری میتھی اور باریک کٹا ہوا میٹھا نیم بھی میں نے لیا ہے کیونکہ بچے اسے نکال دیتے ہیں دیکھیں یہ فائن پیسٹ بنا لیا اچھی طرح دیکھیں اس کی کنسسٹنسی دیکھیں ملکل فائن پیسٹ بنا لیا گیا ہے اس میں ایک ایک کر کے اب ہم اپنی انگریڈنس ڈالیں گے سب سے پہلے وہ بائل کیا ہوا میش کیا ہوا آلو اس کو اچھی طرح اس میں ہم مکس کر دیں گے اسے ٹیسٹ پڑھ جائے گا بہت اچھا بچوں کو بہت پسند آنے والا ہے سکول کے ٹیفن میں رکھ دیجئے یا گھر میں ہی فریش کھلائیے اور دھیر ساری سبزیاں آپ اس میں اور بھی سبزیاں اپنے اچھا نسار ملا سکتے ہیں پتہ گوبی شملہ میرچ سپرنگ آنین وغیرہ آج میں نے ڈالا ہے اس میں قدوک اس کیا ہوا گاجر ایک اچھی بڑی سائز کی گاجر تھی باری کٹیوی میتھی کے پتے ہیں یہ بہت اچھا فلیور اس کا آئے گا اور ہری مرچ باری کٹیوی بچے نہ کھاتے ہو تو نہ ڈالیں یہ ہے باری کٹا ہوا میٹھا نیم اور کچن کا راجہ پیاز باری کٹا ہوا پیاز اس کا ٹیسٹ سب کا بہت بڑی آنے والا ہے مل کر اور آپ کچن تو ویسے بھی ایسی جگہ ہے جہاں ایکسپیریمنٹ سکھوپ کیے جاتے ہیں بچوں کو جو سبزیاں پسند ہیں آپ اس میں ملائیے اور ڈالیے تھوڑا سا نمک سواد کے انصار سامگری کی ماطرہ کے انصار نمک ملائیے اس میں اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے تھوڑی در سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیجئے سبزیاں اپنا پانی چھوڑیں گی ہاں مرچ ضرور ڈالیے اور چلی فلیکس بھی ڈال سکتے ہیں یہ سب اچھی طرح مکس کر دیں گے اور تھوڑی در کے لیے اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے سبزیاں بھی اچھی طرح جوسی کٹیوی سبزیاں ملنے کے کاراند میں پانی چھوڑیں گی اور پورے بیٹر کا ٹیسٹ ایک جیسا ہو جائے گا یہ دیکھئے اب اس کی کنسسٹینسی بھی دیکھئے آرام سے یہ چمچ سے چھوٹنا چاہیے گرنا چاہیے اسے آپ اس ٹیم کو کر سکتے ہیں چاہیں تو اب اس میں میں نے ڈالایا آدھا چمچ اینو اور اینو بس تب ڈالنا ہے جب ہم اس کو بنانے جا رہے ہوں اینو سے یہ سوفٹ رہے گا فلفی بنے گا اگر آپ اینو نہیں ڈالتے ہیں وہ بنے گا تب بھی اچھا بھی بنے گا سواد میں کوئی فرق نہیں آئے گا لیکن سوفٹنس میں فرق آ جائے گا اینو تو اپنے گھر کے ہر کچن میں اوشی مل جاتا ہے نہیں تو پھر میٹھے سوڈا ڈالیے اس کے بعد نان سٹک پینٹ کو گرم کیجئے میڈیا مہاچ ہی رکھئے بلکل اور تھوڑا تیل ڈالیے یا گھی جو آپ ڈالنا چاہتے ہیں چھکنا کیجئے اس کو گریز کر لیں گے ہم اچھی طرح اور اس کے بعد اس میں اپنا بیٹر ہم ڈالیں گے ضرورت کے حساب سے ہی تیل ڈالیے زیادہ اویلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے شروع میں میں نے ڈالا ہے کاری پونچ چمچ تیل تھوڑا تھوڑا لے کے ڈالا تین بار اور اس کو اچھی طرح سپریٹ کر دیا پورے میں اور سپریٹ کرنے کے بعد ہم اپنا بیٹر اس میں ڈال دیں گے نان سٹک برتن کا یہی فائدہ ہے کہ وہ بس جتہ تیل ہے اتنی ہی تیل میں ہماری چیز کو بنا دیتا ہے زیادہ ڈالیں گے کم پر زیادہ ڈالنے کی تو ہمیں کوئی اویشکتہ ہے ہی نہیں جب یہ اچھا سے گرم ہو گیا ہے میڈیم فلیم پر ہی تب اس کے بیچ میں ہم دو چمچ بھر کے دو چمچہ بیٹر ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سپریٹ کر دیں گے یہاں پر تھپ تھپ آتے ہوئے دیکھیں جالیاں بھی پڑ رہی ہیں اس کو بس ہم نے اچھی طرح سپریٹ کر دیا دو چمچ بھر کے تھا تین بار میں ہم نے اس کو ڈالا تھا اور اس کو اس طرح سے پھیلانے کے بعد اب ہم اسے ڈھاک دیں گے جس سے یہ اندر ہی بننے والے بھاپ میں پک جائے تین چار منٹ اسے ڈھاکا رہن دیجے مت چھیڑیے اس طرح سے ہمیں سارے بنانے ہیں یہ چار پانچ منٹ اور تھوڑ سے تیل میں یا پھر گھی میں اس کو سکیں گے ہم ایک ہی بار اس کو پلٹنا ہے بار بار نہیں پلٹنا ہے اب اسے کھول کے دیکھا جائے یہ دیکھیں ابھی ایک طرف سے سک گیا ہے لیکن ابھی بھی یہ پلٹنے لائک نہیں ہوا ہے ابھی گیلہ ہے یہ اسے نہیں پلٹیں گے ہم اب یہ اور ویٹ کریں گے اسے ڈھاک دیں گے لیکن دھیان رہے آج تو بھائی میڈیم ہی رکھنی ہے چاہے سلو کر دی جنہی اندر پکے گا کیسے قریب چوتھا ہی چمس تیل اور چھڑک دیا میں نے اوپر سے یہ دیکھیں آج بہت تیز نہیں ہونی چاہیے یہ تو جل جائے گا سکھنے کے پہلے اندر تک سکھنا چاہیے نا بیسے تو آلو بوائل کیا ہوا ہے سبزیاں تو کرنچی ہی اچھی لگیں گی بس چاول ہے جو تھوڑا سا پکنے کی ضرورت ہے لیکن وہ اتنا فائن پیسٹ ہے کہ بہت جلدی پک جائے گا تو اس کو ابھی ہم پھر ڈھک دیں گے تھوڑی دل تک اسے ڈھکا رہے نہیں دیں گے اور اس کے بعد ایک ہی بار پلٹا جائے گا بس اس کو بار بار نہیں پلٹنا ہے اس لئے ہم دھیرز رکھیں گے اور ایک طرف اچھی طرح سکھ جانے دیں گے بار بار نہیں اُلٹ پلٹ کریں گے بس ایک بار میں نے پلٹ لیا ہے اور اب یہ دیکھئے جب اتنا ایک طرف سے سکھ جائے اب اس کو آپ نکال لیجئے چٹنی ساؤس کے ساتھ کھائیے بچوں کو کھلائیے ٹکڑے کر کے ان کے ٹفن میں رکھ دیجئے کیسی بھی وہ کھائیں گے انہیں بہت ہی پسند آنے والا ہے یہ دیکھئے چٹنی اور ساؤس کے ساتھ اسے کھائیے گرم گرم سردیوں کا آنند اٹھائیے ناشتے کا آنند اٹھائیے اور میرے یوٹیوب چینل فرم گارڈن ٹو کیچن کو دیکھتے رہیے بائی